السلام علیکم سب کو پیار بھرا سلام آپ دیکھ رہے ہیں یور ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی اچھا جی آج بات کریں گے ہم ڈیلیوری بوائے کے اوپر اس کے بارے میں انفرمیشن ڈیفرنس کنٹریز کے اندر جو ڈیلیوری بوائے کی جوبز ہوتی ہیں کیا وہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اس کے کیا بینیفٹ ہیں کیا نقصان ہے کیا فائدہ ہے آج ہم اس ٹوپک کو لے کر تھوڑی سی باتچیت کریں گے تاکہ جن کے سوال آئے ہوئے ہیں ان کو ایک ساتھ میں ہی جواب مل جائے اچھا جی ڈیلیوری بوائے کی جو جوبز ہوتی ہیں یہ ایک قسم کی نہیں ہوتی ایک تو ہوتی ہے فوڈ ڈیلیوری بوائے ایک ہوتا ہے ڈیلیوری کرنا مثلا کہ آپ نے ویر ہاؤسوں سے چیزیں اٹھانی ہے اپنی گاڑی میں رکھنی ہے جیسا کہ آپ نے تھم میل دیکھا ہے اوپر لگا ہوا میری ویڈیو کے تو وہ ڈیلیور کرنا ہے دور ٹو ڈور فوڈ بھی دور ٹو ڈور ہی ہوتا ہے لیکن اس ڈیلیوری میں اس ڈیلیوری میں فرق ہے فوڈ ڈیلیوری جو ہے پہلے ہم اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں فوڈ ڈیلیوری آپ کے لیے بہتر رہے گی کہ اگر آپ اس کو پارٹ ٹائم کرتے ہیں تو کیونکہ اکثریت بے شک آپ شنگن میں ہیں یا یورپ میں ہیں فوڈ ڈیلیوری کرتے ہیں تو وہ فائدہ آپ کو تب ہی ہے اگر اس کو آپ پارٹ ٹائم جوپ کرتے ہیں اگر آپ اس کو فول ٹائم فوڈ ڈیلیوری کو جوپ لیتے ہیں اس کی تو اس میں آپ کی بچت نہیں ہے آپ کی بچت کم ہے کیوں کہ اس میں ٹیکس دینا ہے آپ نے پورا کچھ ایسے ادارے ہیں فوڈ ڈیلیوری کے خاص طور پر چلے رومینیا میں لے لیتے ہیں یا کسی اور کنٹری یورپین کنٹری میں لے لیتے ہیں یا شنگن کی کسی کنٹری میں لے لیتے ہیں تو ان کے ٹیکسز جو ہے وہ کاتے جاتے ہیں ٹیکسز جو ہے آپ نے بھرپور دینا ہے اور رومینیا کے اندر ایک واحد یہ کمپنی ہے جو کہ آپ کو بینیفٹ دیتی ہے فوڈ ڈیلیوری کا باقی جتنی بھی کمپنیز ہیں فوڈ ڈیلیوری کے حساب سے وہ جاتے ہیں بائی ایجنٹوں کے ذریعے ان کے پاس ڈیلیوری جوپ لینے کے لیے تو وہ ایک تو ایجنٹ اپنے پیسے کماتا ہے اس کے مطلب کہ اس کنٹری کے اندر ہی ایجنٹ ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ دوسری کنٹری سے بائی ایجنٹ آئے ہیں تو آپ سے وہ پیسے کاٹے جائیں گے اگر آپ آؤٹ آف کنٹری سے آئیں کسی اور کنٹری سے آئیں وہ تو ایک دفعہ آپ نے دینے ہیں تو آپ کو ورک پرمیٹ ایشو ہونا ہے ٹھیک ہے وہ تو ایک بار ہی ہوگا لیکن اس میں آپ کو بینیفٹ اتنا زیادہ نہیں ہے ہاں اگر آپ وہاں پہ کسی بھی یورپن کنٹری میں اپنی آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی کہیں اور کر رہے ہیں تو پارٹ ٹائم آپ اگر یہ فود ڈلیوری کر لیتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ آپ کا ٹیکس نہیں کٹے گا اگر آپ چار گھنٹے کی فود ڈلیوری کرتے ہیں تو اس میں آپ کا ٹیکس نہیں کٹے گا بلکہ اس میں جو آپ کو ٹپ ملے گی جہاں پہ آپ فود ڈلیوری دینے جاتے ہیں تو وہ ٹپ کا رواج ہے یورپنے شنگن میں رواج ہے کہ آپ کو ٹپ دی جاتی ہے وہ بعض اوقات ایک ایک گھنٹے میں جو ٹپ ہے وہ آپ کی کافی اچھی خاصی ہو جاتی ہے اگر میں جرمن کی بات کروں تو جرمن کے کچھ علاقے ایسے ہیں مطلب جن کو ہم لوگ میں اپنی لینگویج میں گاؤں کہتا ہوں گاؤں کے اندر آپ کسی کو ڈلیوری دینے جاتے ہیں فود ڈلیوری تو آپ کو مطلب کہ اگر پیزہ دینے جاتے ہیں تو پیزے کی قیمت اگر ٹونٹی یارو ہے تو وہ دس یارو آپ کو ٹپ بھی دے دیتے ہیں ایسا بھی ہے شہر کے اندر وہ ٹپ نہیں دی جاتی مطلب دی جاتی ہے لیکن اتنی زیادہ ٹپ جو ہے شہروں کے اندر نہیں دیتے حالانکہ شہر کا جو ڈلیوری ہوتی ہے نا فود ڈلیوری وہ زیادہ مشکل ہوتی ہے پہلے تو آپ بائی کار جائیں گے سوری بائی کار جائیں گے کار کی پارکنگ ڈھونیں گے پھر آپ اپنا ڈگگی کھولیں گے اپنا وہ بیگ نکالیں گے باکس نکالیں گے ایک پرانی بیلڈنگ ہے اگر کوئی تو وہاں پہ لفٹ نہیں ہے آپ اوپر چڑھیں گے تو دو مطلب آپ کو فلور تین فلور کے اوپر جانا پڑے گا تو آپ اپنی فود ڈلیوری جو ہے ڈلیور کریں گے تو ہو سکتے ہیں آپ کو وہ ون یارو جو ہے وہ ٹپ دے دیں یا ون اینڈ پوائنٹ فیفٹی دے دیں آپ کو ٹپ تو پھر بھی اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں یا آپ آٹ ٹائم جاپ کر رہے ہیں پھر بھی وہ آپ کے لیے اچھا ہے اچھا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ آٹ آف کنٹریز سے ڈلیوری کے اوپر آتے ہیں فود ڈلیوری کے اوپر میں بار بار لفظ استعمال کر رہا ہوں فود ڈلیوری کی بات کر رہا ہوں تو اس کے اوپر بہتر ہے آپ نہ آئے آپ نورمل بے شک آپ کنسٹرکشن کی کسی بھی فیلڈ میں آ جائیں اگری کلچر کی فیلڈ میں آ جائیں کسی بھی فیلڈ میں آ جائیں اس کے بعد یہاں پہ آکے جو آپ کا آٹھ گھنٹے ورک وہاں سے ختم ہو جاتا ہے تو آپ پار ٹائم یہ کام کر لیں اس پہ آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا زیادہ پیسہ کمائیں گے تو اب ہم آتے ہیں نورمل ڈلیوری کی طرف جیسا کہ آپ نے تھم میل کے اوپر دیکھا پیکٹ ڈلیور کرنا یہ ہوتی ہے فل جوب سوری یہ ہوتی ہے فل جوب یہ آپ کی آٹھ گھنٹے بھی ڈیوٹی ہو سکتی ہے آپ کی دس گھنٹے بھی ڈیوٹی ہو سکتی ہے آپ کی نائٹ ڈیوٹی بھی ہو سکتی ہے اس میں بھی آپ کا ٹیکس کرتا ہے کام یہاں پہ تو ہر چیز کا ٹیکس کرتا ہے کام کریں گے جوب کریں گے تو ٹیکس کٹے گا ہاں اس میں یہ ہے کہ آپ کو بینیفٹ زیادہ ہیں آپ کی سیلری زیادہ ہے کم سے کم اس کی جو سیلری ہے ایک تو آپ نے کرنی ہے ڈرائیونگ آپ کے پاس ڈرائیونگ لیسنس ہونا چاہیے کم سے کم جو 3.5 ٹن کی گاڑی آپ چلا سکیں اس کا اس کو یہاں پہ کلاس 3 بولتے ہیں اس لیسنس کو وہ ہونا چاہیے ایکسپیرینس آپ کو ڈرائیونگ کا کم سے کم دو سال کا ہونا چاہیے تو وہ اگر آپ جوب آپ کو ملتی ہے یہاں پہ بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو مثلاً سب سے بڑی بہت ساری بڑی بڑی کمپنیز ہیں ڈی ایچ ایل ہے یو پی ایسی یونیٹڈ پارٹسل سرویس ہے اس طرح بہت ساری جو ہے یہ کمپنیز ہیں جو آپ کو نئی گاڑی دیتے ہیں اس میں آپ کو نائٹ کو بھی کام مل سکتا ہے وہ نائٹ کو کس لیے مل سکتا ہے کیونکہ یہ ایک بلکل چینج چلتی ہے ڈیلیوری کی آپ جو مطلب آپ کو رکھے گا آپ کو ڈرائیور رکھے گا یا ڈیلیوری بوائر رکھے گا آپ کو تو ان کی کمپنی ہوتی ہیں ان کی کمپنی میں وہ مال آتا ہے جو آپ کو ڈیلیور کرنا ہے ٹائم ٹو ٹائم اگر آپ نے آٹھ بجے ڈیلیور کرنا ہے صبح آٹھ بجے منڈے کو آٹھ بجے صبح تو ظاہر ہے کہ آپ سنڈے نائٹ کو وہ جو ہے ڈیلیور کر کے آئیں گے بے شک کوئی گھر میں ہے یا نہیں ہے آپ اس کے ڈور کے اوپر جو ہے وہ چیز رکھ دیں گے اور اس کو سکین کر لیں گے سکین جب ہو جاتا ہے تو آپ کی کمپنی کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ نے ڈیلیور کر دیا ہے جس کو ڈیلیور کیا ہے اس کو بھی نوٹیفکیشن مل جاتا ہے کہ جی ہمارے ڈور کے اوپر وہ چیز آ چکی ہے کافی ذمہ داری کا کام ہے یہ ان کی سیلری بہت اچھی ہے ان کی سیلری تین تین ہزار ییرو بھی ہے تین ہزار ییرو بھی وہ لیتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہو اس کی دس گھنٹے بھی ہو سکتی ہے اس کی بارہ گھنٹے بھی ہو سکتی ہے اس کی چھے گھنٹے بھی ہو سکتی ہے جتنا آپ کے پاس آرڈر آیا اس دن کا وہ آپ نے must ڈیلیور کرنا ہے بے شک آپ کو آپ کے خوم سے لے کر آپ کو 300 کلومیٹر بھی جانا ہے تو آپ نے 300 کلومیٹر جا کے وہ ڈیلیوری دینی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو 2 کلومیٹر پہ ہی وہ ڈیلیور کرنا ہو سامان تو آپ نے وہ بھی کرنا ہے جس کی وجہ سے اس کے کافی سارے بینیفیٹ جو ہیں پورے بینیفیٹ آپ کو دیے جاتے ہیں جو کہ مطلب کہ جو آپ تھال سائیڈ جو تھوڑا آپ پر آور کے حساب سے ہی ملے گی اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو اس کا ٹیکس آپ کو معاف ہے آپ کا ٹیکس نہیں کٹے گا اگر آپ منی جاب کر رہے ہیں اس میں آپ کو ٹیکس جو وہ نہیں کٹے گا آپ کو کیش جو آپ کے اکاؤنٹ پہ پیسے آ جائیں گے آپ اگر ڈیلی کا چار گھنڈے کرتے ہیں جو بھی آپ کے ساتھ ان کا پارا ور کے حساب سے تیہ ہوا ہے دس یارو ہوا ہے آٹھ یارو ہوا ہے بارہ یارو ہوا ہے تو اگر دس یارو ہوا ہے چار گھنڈے کریں گے تو فوٹی یارو جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ ہو جائیں گے اور ایوری منت جو ہے آپ کے اکاؤنٹ میں وہ سیلری آپ کی آئے گی تو یہ ہے آپ کے جواب ڈیلیوری پائے کے مجھے امید ہے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کے حوالے سے اگر کوئی بھی کوئی ہو ڈیلیوری کے حوالے سے تو آپ اس انشاءاللہ کسی اچھی سی انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ